جی بھائی سلام علیکم گاڑی چلاتے ہیں یہاں پہ کرائے بہت زیادہ لیتے ہیں سواری شکوا کرتے ہیں سر کی در کرائے زیادہ لیتے ہیں تین سو روپیہ لیٹر پٹرول ڈال کے ابھی بھی آپ کہتے ہیں کرائے زیادہ لیتے ہیں یہ سواری میرے ساتھ گئی ہے ابھی اس سے پوچھیں یہ سم نے یہاں سے دریائی نیلم یہاں سے فن سیٹ کم از کم بیٹالیس کلو میٹر چوراسی کلو میٹر آنا جانا بنتا ہے پین تی سو روپیہ لے کے گئے ہوں آپ ان ڈرائیو چیک کریں اس میں بھی ریٹ پانچ زار روپیہ ہے ہمارا تو کام بھی سمجھ لیں انہوں نے ختم کرتی ہے لوگ شکوا کرتے ہیں کہ یہاں آتے ہیں تو یہ آور چارجنگ بہت درد کی جاتے ہیں اچھا چلیئے بتائیں آپ کے مسئلے کی ہیں اپنے مسئلے بتائیں ہمارے بہت مسئلے ہیں سر وہ نہیں آلو پائیں گے کون کون سر بتائیں سب سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم ادھر یہاں سے لوگل چلتے ہیں کشمیر پوائنٹ ابھی اکومت کی طرف سے ٹرینیں آ گئی ہیں پورا پورا دین ادھر کھڑے رہتے ہیں ایک سواری نہیں اٹھاتے صبح آتے ہیں شاہم کو خالی گھر جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی سو روپیہ سواری بارہ سو ہم بھی تین چار سو میں اوپر جاتے ہیں لیکن اس طرح کے کام ہی ختم ہو گئے ہیں سڑکیں ٹھیک ہیں سڑکیں بہترین ہیں سڑکیں بھی ہیں جو ٹریفک کے روانی متاثر ہوتی ہے وان وے پہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے راش اصل میں مری آپ کو پتا چھوٹا سٹی ہے بہت راش ہو جاتا ہے راش کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جی سلام علیکم کہاں سے آئے ہیں منڈی بھاؤدین سے کیسا لگا ہے مری آکر اچھا ہے جی کوئی مسائل ہیں جو حل ہونے والے ہیں یہاں پہ ٹریفک کے مسائل ہیں کچھ باز اوقات رش بن جاتا ہے تو علاوہ دین تو باقی بہت اچھا ہے موسم اچھا ہے لوگ انجائے کرتے ہیں چھوٹی ہیں تو ٹھیک ہے پچھنے کچھ ٹائم میں ہم نے دیکھا بائیکارٹ مری اسرہ کی کمپینز بھی چلتی رہی کہ یہاں جو لوگ ان کے روائیہ اچھا نہیں ہے ابھی کوئی ایسا مسائل تو نہیں ہوئے آپ کے ساتھ ایسا بیہیوئیر ابھی بھی سامنے آیا ہے ایک دو جگہ پہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کوپریشن چاہیے کہ ہم لوگ دور سے آتے ہیں یہ ہم سے تعاون کریں زیری بات ہے ان کی بھی ادھر روزی روٹی ہے تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو دور سے آئیں ان کے ساتھ محبت سے بات کریں انہیں سٹے دیں بارگیننگ بڑی چلتی ہے ٹھیک ہے نا کچھ اس طرح کیشن بہت زیادہ مانگ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ادھر ہم آگے ہو کر آئے ہیں نتیہ گلی یو بیا وغیرہ گئے ہیں لیکن ادھر بڑا یار زبردست ہے ٹھیک ہے نا کہ ادھر ایک چیز ہے آپ کو کمرہ پندرہ سو دو ہزار میں بھی مل جاتے ہیں ادھر کون سی قیامت آگئی ہے کہ چار ہزار پندرہ سو چھ ہزار تک کم سے کم کم سے کم ہے نا تو ان چیزوں پر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ لوگ جو آتے ہیں ادھر تو انہیں انٹرٹین کریں ان لوگوں سے یہ بات کریں انہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا بہت شکر کہاں سے آئے بھائی آپ میں زلہ مظفر گرچہ آئے ہوں سہر سپاٹا کرنے آئے ہیں جی سہر سپاٹا کرنے آئے ہیں یہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی بات کی جاتے ہیں وہ مکمل نہیں کرتے ہیں فارغزنپل ہمیں آپ کے پاس آئے ہوں آپ کی دکان ہے میں نے آپ سے کوئی چیز لیا ہے پہلے آپ نے کہا ہے کہ بیس رویہ کیا ہے جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹریفک درائیور ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم آپ سے لے کے دس ہزار لے گا فارغزنپل ہم نے کہیں جانا ہے جب ہم وہاں پر پہنچ جائے گے پھر وہ کہہ گے آپ پندرہ ہزار پڑے ہیں اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے پھر لڑائی چھگڑا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ مسائل سارے درائیور کٹھے ہو جاتے ہیں اور سب سے مین مسائل ہو جیو ہے یہاں پر جو روٹی ہے جو دال ہے اور جو مطلب نان وغیرہ یہ سارے ریٹھائی ہیں حالانکہ یہاں پر کھانے چینے کے چیز بلکل ٹھیک نہیں ہے جی سر جی سر کیا مسائلہ آپ نے ہوگئے سر جی مسائل ہمارے یہ ہے کہ یہ ٹرینز وغیرہ چل گئی ہیں ٹی ڈی سی پی کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ابھی ہم تین سو چار سو ڈرائیور ہے جو صرف گاڑیوں کا ہی کام ہے نہ ہمارے ماری سیٹی میں کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی اور بزنس ہے جو ہم لوگ جہاں پہ جا کر مزدوری وغیرہ کریں ٹھیک ہے یہ بھی ٹی ڈی سی پی کی ٹرینز چل گئی ہیں یہ بھی ہنڈرڈ پر ایڈ لے رہی ہیں کشمیر پوائنٹ کا ٹویل فنڈرڈ انہوں نے رکھا ہے درائنیلم پتریٹا کا سیون ہنڈرڈ ہے اور یوبیا نتھیا گلی کا بھی ٹویل فنڈرڈ پر ایڈ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی کہتے ہیں نا یہاں جو ٹیوریسٹ آتے ہیں آپ لوگ تو چارج بہت زیادہ پیسے مانگتے تھے مطلب بارگین کرتے تھے ہزار روپے سے شروع ہوتے تھے کشمیر پوائنٹ تک دیکھیں سر جی ایک چیز ہے ایک چیز تا ہوتی ہے ابھی یہ ہمارا جی پیو چوک یہ پیچھے ہمارا ٹیکسی سٹینڈ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ جو ٹھیک ہے کشمیر پوائنٹ کا آنے جانے کا آٹھ سو ہزار بیا گاڑی لیتی ہے فائف انڈرڈ یہ تری انڈرڈ یہ ڈراب میں چلے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ چیزیں بہتر ہونے والی ہیں بہت زیادہ چیزیں بہتر ہونے والی ہیں بتائیں کچھ چند دیکھ دیکھو میں لانگ تر ہی بتا سکتا میں یکے سے ہوں تو میں ادھر آتا رہتا ہوں ایز ایٹ ٹیوریسٹ بتائیں اگر آپ ایز ایٹ ٹیوریسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگا کہ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے جار ادھر بہت ہی چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے دیکھو ابھی ادھر تو رہست آتے ہیں ان کے بھی روزی روٹی ہے دیکھن جائے جائے کریں نا تو پھر ٹھیک ہے لیکن ادھر عام تو دے دیتے ہیں یار لیکن اچھا نہیں ہے چارج زیادہ کرتے ہیں چارز زیادہ کرتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور بھی ہوتیلز کا دی کھانے پینے کا جائے گا جے چلتا ہے مارک سلام مری آیا ہوا ہے یہاں آ کر کیسا لگا آپ کو مری موسم تو بہت اچھا ہے لیکن کچھ مسائل بھی ہیں ایک تو یہاں کا کراہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہوتلیں کے بھی بہت مہنگی ہے اور کچھ کام ہو رہے ہیں ہو جائیں گے کچھ شڑکے جو ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں لیکن بہت مزا آیا سب سے بڑا مسئلہ آپ کو یہاں آ کر کیا لگا یہاں بس روڈو کا ہی ہے سڑکے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں چنا موسم کیسا ہے یہاں کا اور باقی معاملات کیسے لگے وہاں کی نسبت موسم بہت اچھا ہے ادھر تھنڈک مسوز ہو رہی ہے ادھر گرمی بہت زیادہ ہے تو یہاں کا موسم بہت پسند ہے ہمیں تو ہم ہر سال ادھر آتے ہیں جوائے کرنے کے لئے ہر سال آتے ہیں تو کیا لگا کہ کچھ چیزیں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں مزید کون کون سی چیزیں ایسے جو بہتر ہونے کی ضرورت ہے بہتر یہ سڑکیں ہیں بھائی کی نسبت وہ بہتر ہو جائیں یہ پارکنگ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا وہ کبھی راش ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا پارکنگ دور جانا پڑتا ہے اگر یہاں فل ہو جائے تو پھر